تحریک انصاف انتخابات سے متعلق خدشات پر مصبت رد عمل ملا لاہور میں جو کل ہوا سب نے دیکھا ایسے میں آروز کی تعیناتی کے لیے نگران حکومت سے ہم کتنی غیر جانبداری کی توقع کر سکتے ہیں پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں انتخابات الیکشن کمیشن کو پچیس ارب روپے درکار مزارت خزانہ کو فنڈز کی فراہمی کی ہدایت کر دی سیکرٹری خزانہ نے فنڈز کے حوالے سے آئینی ذمہ داری پوری کرنے کی یقین دہانی کرا دی سیکرٹری خزانہ بولے ہم نے فنڈز دینے سے کبھی انکار نہیں کیا الیکشن کمیشن کو ڈیمانڈز پر نظر سانی کی درخواست کی ہے نظر سانی شدہ ڈیمانڈ آنے پر حکومت کے سامنے رکھیں گے سانی شکریہ میں اور میٹین ہم نے دیشیدی 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 دیشی ہے مجھے پر پر حکومت کے لئے کتھنے کی ایک اینکار مقات میں نے جانے کے ساتھ انکاری ٹھائیتی کرنے کی جوہاں ایک مقات کی بھی ایک اینکاری کامیشن شخصیت سے کبھنید بطر موشی بہران ورسے میں ملا مسائل پر جلد قابو پالیں گے ملک ڈیفورٹ نہیں کرے گا وزیر خزانہ عساق ڈار کی اقین دہانی آئی ایم ایف سے معایدہ چند روز میں ہو جائے گا ہم نے پیش کی شرائط پوری کر دی پروگرام بھی مکمل کریں گے ملک کو مساق معیشت کی ضرورت ہے سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا وزیر خزانہ نے کہا وفاقی حکومت اخراجات میں پندرہ فیصد کمی کرے گی کابینہ عرقین نے بڑی جیپ کا استعمال ختم کر دیا سرکاری افسر اور وزراء بزنس کلاس سفر اور فائیسٹار ہوتیل میں قیام بھی نہیں کریں گے امریکی ڈالر کی ایک بار پھر بھلند اڑان انٹر بینک میں ڈالر تین روپے آٹیس پیسے بڑھ کر دو سو بیاسی روپے پچاس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کا ریٹ ہائے دو سو چوراسی روپے پچاس پیسے میں لین دن ہونے لگا معاشی ماہرین کے مطابق آئی ایم ایف سے معاہدے تک خدشات برقرار رہیں گے سٹاک مارکیٹ میں مصبت رجحان انڈیکس میں دو سو اتیس پوائنٹس کا اضافہ ایمپورٹڈ لگشری آئیٹمز پر سیلز ٹیکس پچیس فیصد آئی کرنے کا نوٹیفکیشن جاری میک اپ، الیکٹرانک سامان، لگشری برتنوں، سابون، لوشن پر سیلز ٹیکس پڑھا دیا گیا ایمپورٹڈ اور مقامی سطح پر چودہ سو سیسی سے زائد کی گاڑیوں پر بھی پچیس فیصد جی ایسٹی آئید ہو گیا ایف بی آر کو جون تک پندرہ عرب روپے کی آمدن ہوگی آئی ایم ایف فنڈنگ کی راہ ہمبار کرنے کے لیے پاکستان کو خود فیصلے کرنا ہوں گے امریکہ نے واضح کر دیا امریکہ اقتصادی، سیکیورٹی، سیاسی چیلنجز پر پاکستان کا شرکتار بننے کے لیے تیار ہے ادھر پاکستانی اور آئی ایم ایف حکام کی اہم میٹنگ آج ہوگی حکومت کرس کی اگلی قسط کے لیے تمام پیش کی شرائط پوری کر چکی آئی ایم ایف حکام کبھی اقدام پر اظہار اتمنہ پنجاب حکومت نے لاہور میں دفعہ 144 واپس لینی نوٹفکیشن واپس لینے پر لاہور ہائی کوٹ پی ٹی آئی کی درخواست بھی نمٹا دی ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ کل کا دن حساس تھا اس لیے دفعہ 144 کے نفاز کا اقدام درست قدم تھا جسٹس وحید خان نے کہا کہ پی ٹی آئی وکیل سے کہا ڈی سی نے ریلی کی اجازت نہیں دی تو آپ نے ریلی کیسے نکال دی چیئرمین پی ٹی آئی امران خان کی آج تین عدالتوں میں پیشی ایک میں بھی پیش نہیں ہوں گے تینوں میں استثناء کی درخواست دائر کر دی جان کو خطرہ ہونے کا مواقف اپنایا خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں امران خان کی درخواست منظور سمات تیرہ مارچ تک ملتوی چیئرمین تحریک انصاف امران خان پر مبینہ بیٹی کو چھپانے کے الزام کے ناہلی کیس میں درخواست گزار نئی دساویزات سامنے لے آئے امران خان کا کل عدالت میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ توشہ خانہ کیس میں امران خان کی نیب راول پنڈی میں طلبی سابق وزیراعظم کو آج ڈھائی بجے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت دوست ممالک سے توفے میں ملی گھڑیوں کی تفصیلات مانگی گئی ہیں نیب ٹیم نے اقیمتی گھڑی کی فروغ سے متعلق اہم معلومات بھی کھٹی کر لی ٹیم کا دبائی کا دورہ بیانات کلم بند کیے عمر فاروق نے گھڑی کے ساتھ خریدی تمام اشاقی رسیدیں اور دیگر شواہد نیاب کے حوالے کیے مزیر خان جب علاوہ بھٹو کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف انتہا پسند سیاست پر یقین رکھتی ہے پارلیمنٹ میں آ کر بات نہ کرنا اس کے غیر جمہوری رویے کی واضح مثال ہے عمران خان نے نوجوانوں کو نفرت کی سیاست میں دھکیل دیا ہے نیوی یارک میں ایک سوال کے جواب میں بلاول بولے آفیہ صدیقی کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں وفاقی کابینہ نے توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کرنے کی اجازت دے دی وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ لکھا ریکارڈ بہت جلد کابینہ ڈوین کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا جائے گا وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری حج پولیسی دوہزار تئیس اور نیشنل کلین ائر پولیسی کی منظوری کا امکان وفاقی حکومت کی شورٹ کٹ پولیسی اہم سمریاں کابینہ اجلاس کی بجائے سرکولیشن سے منظور ہوئیں دس ماہ میں پانچ سو پچاس سے زائد سمریاں سرکولیشن سے منظور کابینہ کے ستائیس اجلاسوں میں صرف ایک سو پینسٹ سمریاں منظور ہو سکیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کا گوادر کا دورہ منتخب نمائندو اور مائدین سے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو سی پیک سیکیورٹی پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے کہا پاک فوج امن اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لئے پرازم ہے مٹھی بھر گمراہ کو ناناثر بلوچستان کے عوام اور مسلح فاج کے عصم کو متزلزل نہیں کر سکتے سابق مشیر وزیراعلا پنجاب زبیر احمد خان کا گھر کے باہر سے اغوا بیٹھے کے مطابق مسلح افراد گاڑیوں اور موٹر سائیکل پر آئے واقعے کی سی سٹیوے فوٹیج بھی سامنے آگئی پرویز الہی کی مظمت بولے وفاقی و نگران پنجاب حکومت نے ظلم کی انتہا کر دی شہباز شریف کے دور میں لاپتہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ایسے اقدامات سے یہ عوام کے غصے سے بچ نہیں سکتے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج گردوں کا دن منایا جا رہا ہے مقصد گردوں کے امراض اور ان کی حفاظت سے متعلق آگئی اور شعور پیدا کرنا ہے مختلف سیمینارز اور تقریبات میں طبی ماہرین گردوں کی بیماریوں اور ان کی حفاظت پر روشنی ڈالیں گے ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کی ایک عرب کے قریب آبادی گردوں کے مختلف امراض میں مبتلا ہے بھارت کی سابق ٹینس سٹار سانیہ ورزا کی ریٹائرمنٹ پارٹی بولیوڈ سٹارز کی شرکت سابق ریکٹر ایرفان پتھان بھی پہنچے شاہر شویب ملک کی غیر حاضری پر مدائی گوار پھر پریشان بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا سارفین نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی شویب ملک پی ایس ایل کھیلنے میں مصروب اور سفیانہ کلام کو سوریلی آواز سے امر کر دینے والے پتھانے خان کو دنیا سے رخصت ہوئے تئیس برس پیت گئے پتھانے خان کو اسی سے زائد قومی ایوارڈ سے نماز آگیا موسیقی